پاکستان کی شو بیز انڈسٹری میں کچھ حسین چہرے ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے بہت مختصر کام کیا لیکن وہ لوگوں کے حافظوں میں نقش ہو گئے اور لوگ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اس زمن میں ادھکارہ مہرین الہی کا نام سرے فرست ہے ڈراما انا سے شہرت پانے والی مہرین الہی آتے ساتھ ہی پاکستان کی ٹاپ سلیبرٹی بن گئی تھی پاکستانی امیتہ بچن اظہار کازی کی پہلی ہرون بننے والی مہرین الہی نے اپنے دلکش حسن سے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی ہر طرف سے انہیں ڈرامو اور فلموں کی بھی آفرز ہو رہی تھی لیکن وہ ایک ایسے آشنا کی محبت میں گرفتار ہوئی کہ کریئر کے اہن روچ پر دولت اور شہرت کو لات مار دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رنگرنگ دنیا چھوڑ کر گوشہ نشی ہو گئی اور کمال دیکھئے کہ اس آشنا نے بھی جس طرح مہرین کو شہزادی بنا کر رکھا وہ بھی محبت کی درخشنہ مثال ہے مہرین الہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی عدکاری کا شوق تھا وہ ایک پڑی لکھی اور قیامت خیز حسن والی حسینہ بنی مہرین الہی ایسی خوشقسمت عدکارہ ہے جنہیں پہلا ڈراما ہی فاطمہ سوریہ بجیہ کا ملا اور پہلے ہی ڈراما نے انہیں سٹار بنا دیا انور مقصود کی بہن فاطمہ سوریہ پاکستان کی تاریخ کی بہترین رائٹر مانی جاتی ہیں سوریہ بجیہ کے تمام تر ڈرامے ماسٹر پیس تھے خاص طور پر شادیوں کے رسم رواج کو جس نئے اور مفصل انداز میں دکھائے جاتا سب بہت محضوظ ہوتے بلکہ فاطمہ کے ڈراموں میں دکھائے گئے شادی کے رسم رواج حقیقی زندگی میں ہونے والی شادیوں میں بھی رواج پا گئے اس لیے محرین خوش قسمت تھی کہ انہیں ایک بہت بڑی لکھاری کے لفظ بولنے کو ملے محرین کو ڈراما سریل انا میں لیڈ رول کے لیے کاسٹ کیا گیا اور اس کاسٹرنگ کی کہانی بڑی دلچسپ ہے فاطمہ سوریہ کو اپنے ڈراما کے لیے نئے چہرے کی تلاش تھی بطور ہیرون انہوں نے نئی نویلی دکارہ محرین الہی کو کاسٹ کیا اور بطور ہیرو انہیں اظہار قاضی مل گئے ہوا کچھ یوں کہ فاطمہ ایک شادی میں گئی جہاں پر انہوں نے اظہار قاضی کو دیکھا جو کہ مل مینیچر تھے لیکن ان کی شکل امیتہ بچن سے مشابعت رکھتی تھی فاطمہ نے اسی مشابعت کی وجہ سے انہیں ڈراما کی آفر کرتے ہوئے آڈیشن کے لیے بلایا خوبصورت شکل و صورت اور پڑے لکھے اظہار قاضی آڈیشن میں پاس ہو گئے اور یو پیٹوی کی سکرین پر دو حسین و جمیل نئے چہرے اظہار قاضی اور مہرین الہی کریئر کے پہلے ڈراما انا میں لیڈ رول میں جلبا گر ہوئے اس ڈراما کی کہانی تین نسلوں اور ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے اجنبی والدین کو آپس میں ملوا دیتی ہے سرائیہ بجیہ کے اس ڈرامے کو پیٹوی کے قیمتی احساسوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے اس ڈراما نے دونوں نئے ادھکاروں کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا اظہار قاضی پاکستانی امیتہ بچن مقبول ہو گئے اور پھر انہیں فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا اور وہاں بھی انہوں نے کامیابیہ سے بیٹی مہرین الہی کو اس کے بعد کئی ڈرامے آفر ہونے لگے لیکن انہوں نے اگلے ڈراما کے لیے پھر فاطمہ جی کے سکرپٹ کا انتخاب کیا جو کہ ایک دفعہ پھر ان کے لیے بڑی کامیابی لے کر آیا مہرین کا اگلا ڈراما افشان تھا جس میں انہوں نے عزمہ کا لیڈ رول نبایا تھا اس ڈراما کی کہانی میں قیام پاکستان سے پہلے برسغیر میں رہنے والے مسلم خاندانوں کی معاشی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی اقدار کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا براما میں ایسے ثقافتی مسلمان خاندان کی حقیقت پسندانہ تصویر دکھائے گئی جس میں خاندان کی احلی اقدار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بچوں کی قسمت کا فیصلہ والدین خود کرتے ہیں اس ڈراما کی کہانی اتنی زہندار تھی کہ اس ڈراما نے پی ٹی وی کی تاریخ میں اپنا منفرد مقام حاصل کیا اس ڈراما میں وقت کے بہت بڑے ادھکار شامل تھے جن میں شکیل، قاضی واجد، طاہرہ واسطی اور عرش منیر شامل ہیں ابتدائی دو میگا ہیڈ ڈرامے دینے کے بعد مہرین الہی پاکستان کی ٹاپ سلیبیٹی بن گئی ایک طرف وہ بہت زیادہ خوبصورت اور باصلہیت تھی تو دوسری طرف ان کے دونوں ڈرامے سپر ہٹ ثابت ہوئے تھے لہٰذا انہیں ہر طرف سے ڈراموں کے آفرز آ رہی تھی اور ان کے مدہ ایک تابناک کریئر دیکھ رہے تھے مگر مہرین الہی نے اپنے فیصلے سے سب کو حیران کر کے رکھ دیا انہوں نے کریئر کے این روچ پر شادی کا فیصلہ کیا اور نہ صرف شادی کی بلکہ اپنے محبوب ہمسفر کے لیے رنگرنگ دنیا کو چھوڑ کر گوشہ نشنی اختیار کر لی اور اپنے صبح و شام اسی آشنا کے حوالے کر دیئے مہرین الہی کا یہ فیصلہ ان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوا اور انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے مہرین صاحبہ کے حال کی بات کریں تو ان کی تبدیلی دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے سلم سمارٹ دبلی پدلی غزالی آنکھو والی مہرین اب بہت بلکی ہو گئی ہیں ظاہری بات ہے عمر ٹھلنے سے جسم میں وہ تبدیلیاں تو آتی ہیں لیکن مہرین صاحبہ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے طریقہ نکالا ہے انہوں نے کراچی میں ایک آرٹ گیلری قائم کی اور کئی سالوں سے اس کے پھلنے پھولنے میں تگو دو کر رہی ہیں مہرین صاحبہ کراچی ومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایسٹ کی صدر ٹوکیومنٹری میکر اور بہت ساری نامور ارگنائزیشن کے ساتھ مختلف حیثیت میں مبستہ ہیں مہرین الہی اس وقت بطور ایکانومسٹ اور سوشلسٹ بھی پرفارم کر رہی ہیں اور امام کے مسائل پر بلا جزک بات کرتی ہیں کرونا کے دنوں میں جب لاکڈون کیا گیا تو انہوں نے دہاری دار مزدوروں کے گھر کا چولہ جلانے کے لیے سندھ حکومت سے بار بار مطالبہ کیا کہ وہ ان مزدوروں کے لیے کوئی پیکج ترتیب دے تاکہ یہ لوگ کرونا سے بچ کر بھوک اور فاکوں سے نہ مر جائیں ان کی قائم کی ہوئی آرٹ گیلری فن کا ایسا مرکز ہے جہاں نہ صرف فن کی ترویج کی جاتی ہے بلکہ فن کی باقاعدہ کلاسز بھی فراہم کی جاتی ہیں اور مختلف شعبوں کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں جن سے ہنرمند افراد کی کھپت پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے اس معاملے میں ان کو نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی اور کاروباری شخصیات بھی اپنا تعاون فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فن کی نہ صرف خدمت اچھے سے کر رہی ہیں بلکہ اس فن کو آگے دوسروں کے ہاتھوں سوپنے کا کام بھی سر انجام دے رہی ہیں مہرین صاحبہ اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ انہیں ایک پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جس نے انہیں شہزادی کی طرح رکھا ہے مہرین صاحبہ کا کراچی میں ایک آلی شان گھر ہے جہاں پر انہیں ہر طرح کی اسائشیں میسر ہیں مہرین الہی کو شعبت چھوڑنے کے بعد بھی کبھی مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ انہوں نے ایک شہانہ زندگی گزاری ہے مہنگے کپڑے، بڑی گاڑی، انواؤ اقسام کے کھانے غرض کے وہ الیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں تب ہی وہ اتنے بڑے لیول پر آٹھ گیلری کو کامیابی سے چلا رہی ہیں وگرنا ادا کرائیں تو اپنے کھانے کا سما بھی نہیں کر پاتیں اسی کی دہائی میں پی ٹی وی کے ناظرین کے حافظوں میں مہرین الہی اب بھی زندہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر اتا کریں پاکستان کی شو بز انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میل آئکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا نہ جانے کن کن راستوں پر چھائے ہوئے تیرے بھولے بسرے خواب میری بھولی بسری باتیں ہماری ایک تنہا یاد موسیقی